پاکستان نے بہت سارے مواقع ضائع کیے ہیں خطے کے ممالک آگے نکل گئے ہیں مگر ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں اور بار بار موقع ضائع کر دیتے ہیں مگر اس بار یہ بات واقعیتاً ہو رہی ہے کہ یہ آخری موقع ہے اس کے بعد شاید موقع نہیں آئے گا بھارت تو ایک اس مستحاتی کی طرح بن چکا ہوا ہے جس کو اندازہ نہیں ہے کہ انخان کتنا کرتے ہیں دنیا کو اس لیل اندازہ اب آستہ آستہ ہو رہا ہے لیو 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 سنا کیا ٹی ٹی پی کہاں پہ ان کو مارنے والی ہے یہ آئی ایس آئی کو پتا نہیں لگتا جو کی خفیہ ایجنسی ہے اور ٹی ٹی پی جب مارتی ہے تو ان کی فوج واپس لڑکے ٹی ٹی پی کو نہیں مار پاتی یار یہ دونوں طرف سے فیلوں رکھے ہیں پاکستان شوڈ بی ریڈی فور ای وار ویڈ انڈیا کل میں ایک ان کا ارٹیکل پڑھنا تھا تو انہوں نے اسرائیل سے لیٹس مسائل خریدے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہماری ہماری حیثیت اس کتے جتنی بھی نہیں رہی جو اپنے گھر میں شیر ہوتا ہے وہاں پہ بیش مار لوگوں کے ریڈار پہ پاکستان اب اگزیسٹ ہی نہیں کرتا ایک فیلٹ کسن کی سٹیٹ جو اپنا ماتم کر رہی ہے بیٹھ کے اور خود اپنے لوگوں کو مار رہی ہے اور اپنی جو ہے وہ پاؤں پہ کلاڑیاں مار رہی ہے تو اس کے لیے ان کو کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی کسی قسم کی تھرٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیسے جو یہ ہماری کمزور معیشیت ہے اور یہ جو چنگل ہے ان سے کیسے جان چھڑائی جا سکے اب آپ ایک سبسرینٹ سٹیٹ کے طور پر ان سے بات کریں گے کہ وہ چکے ان کی وہ بلی ہیں علاقے کے اور آپ ان کا سامنا نہیں کر پا رہے اس لیے آپ ان سے کر رہے ہیں اور اس طرح کی سیچویشن میں جس میں کہتے ہیں کہ ڈیتھ اور ڈیس آنر میں سے آپ ڈیس آنر لے لیں کیا وہاں انہوں نے بھائی وہ جو مقروضہ کشمیر سے آگے نکل کے وہ دریائے جینم تک پہنچیں گے گلگت بلتستان کی طرف ان کا اٹھلے کیا وہاں انہوں نے یہ سری لنکا نے جو ہم بند ہوتا ہے ائرپورٹ جو کہ چائنا بلٹ ائرپورٹ ہے اور اس کے پر بڑی لاغت آئی چائنا کی وہ اب سری لنکا نے انڈیا کو دے دیا ہے زیادہ دور نہ جائے اپنے ہمسائے ملک جو ہے وہاں انڈیا میں ہی دیکھ لیں وہاں کسان تک کوئی ایسی سہولیات جو ہے وہ فرام کی گئی ہیں وہاں پہ سپورٹ کیا جاتا ہے ایسی ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے ملک چل نہیں سکتا کہ چوبیس کروڑ عوام کا ملک ہو اور اس کی اگر پچاس ارب ڈالر ساٹھ ارب ڈالر کی درامداد ہو تو ملک میں ایکانومی ہیٹ اپ کرنا شروع ہو جائے کیونکہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی خطے کے ممالک سے بہت زیادہ کم ہے بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے بھارت ہم سے آگے ہے پاکستان میں بھی ایک بیس شروع ہوگی ایون فارن مینسٹر صاحب نے بھی انگلینڈ میں اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے میں اگزیکلی تو وہ سٹیٹمنٹ کوٹ نہیں کر سکتا لیکن انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے انہوں نے بھی گفتگو کی ہے مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آئی ہمارا دماخرہ میں ہمیں اس بات نہیں سمجھ دیں ہمیں انڈیا کے ساتھ کیا ٹریڈ کریں گے انڈیا کو کیا بیچیں گے آپ آلو بیچیں گے وہ بھی آپ سے نہیں خریدیں گے پیاس بیچیں گے وہ بھی نہیں بیچ دیں گے اوڈر دین دی رو مٹیریل جو سیمنٹ کا ہے یا نمک ہے آپ کیا انڈیا کو بیچ سکتے ہیں وہ بتائے سی ہم ایک چیز بتا دیں کہ آپ بیچ سکتے ہیں یہ بیچ سمتا رہتا ہوں ہر طرف سے آپ ان کو بیچ کیا سکتے ہیں انڈیا آپ کی مارکٹ فرٹ کر دے گا لاسٹ ٹین جو آپ کو ٹریڈ کھولا تھا تو آپ کے جو مقلب میں ہیں رکشے بنانے والے تھے یہ جابلیس ہو گئے تھے انہیں اپنے رکشے تو انہیں خود انہیں بیچ کیے ان کے جو بڑے بڑے بیسنس میں ہیں انہیں مودی صاحب کو کہا تھا کہ آپ ایک دھوار ٹریڈ کھولوا دیں ہمارا پاکستان کا بیڑا غلط کرنا ہمارا کام ہے کپڑا ان کا سستہ ملے گا راشن ان کا سستہ ملے گا گاڑیاں ان کی سستے ملیں گی بہتر ملیں گی آپ کو اب مجھے بتائی اسے کیا چیئے ٹریڈ کریں گے ساتھا ایسی ہم شو ہو جاتے ہیں باقی ٹریڈ ہونے چاہیے لیکن آپ پہلے یہ بتائیے کہ ملے گا آپ دیں گے کہ ان سے بیچیں گے آپ کی باسمتی تک کا تو انہیں خود انٹرنیشنل ٹریڈ مارک بھیج سکتا ہے اب باسمتی باسمتی طور بھیج نہیں سکتے پاکستان سے لوگ چاول بھیجتے ہیں دبائی یا ادھر وہاں سے ری پیک ہوتے ہیں اینڈیا رائس بھیجاتے ہیں بس پاکستان کی اندر سے چاول آپ کے پیک ہوتے ہیں اینڈیا رائس بھیجاتے ہیں ہاتھ دوگئے بارس میں مجھے تو آجتے کی بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم انڈیا سے کیا لیں گے آپ کی زراعت کا بڑا غرق کرنا ہے آپ نے کاردین ان کے ساتھ ٹیڑ آپ نے جو تھوڑ کو انڈیسٹیز کا بڑا غرق کرنا ہے کاردین ٹیڑ ان کے ساتھ او بھئی وہ بیلی ان کی سستی لیور ان کی سستی ٹیڑ کریں ٹیڑ کریں ٹیڑ کریں اگلے پانچ سال اس ریجن کے کیسے ہوں گے بھارت کے کیسے ہوں گے پاکستان should be ready for a war with انڈیا آفٹر ایکشنز کل میں کنکا ہٹیکل پڑھ ڈا تھا تو انہوں نے اسرائیل سے لیٹس مسائید خریدے ہیں جو سپسیفکلی پاکستان کے نیوکرو پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے ہیں اور اس نے چین کی طرف تپنگیں نہیں لے سکتا نا امریکہ کے نیوکرو پروگرام تو تباہ نہیں کرنا اس میں اسے اگر تباہ نہیں کرنا اس میں اس نے دیکھنے کا تباہ نہیں کرنا اس میں اس میں کی طرف تکنے پروگرام کی کنکم اونے اہمار اس کو ہٹاہ نہیں جو اینا پی جائے گا ہو پکستان پی جائے گا اینا ساتھی سے پرگاوے لے گا نہیں تو 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 ہاں ایکشنو جائے جائے چیس انگی پاکستان ویدیان پی جائے گا وہ جو مکرودہ کشمیر سے آگے نکل کے وہ دریائے جینم تک پہنچیں گے گلگت بلدستان کی طرف ان کا انہوں نے ڈکھلے کیا وہ انہوں نے میں اپنے کیسے بات ہی نہیں کر رہی ہے پہلے تمہیں بات کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ پاکل ہے ہمیں بات سلا کر رہے تھے انہوں نے ڈکھلے کیا گلگت بلدستان کا بطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے انہوں نے نقشبہ جاگ دیکھئے ہیں آپ کا چین کے ساتھ اور انہوں نے اکانستان کے ساتھ تعلق ہے کہاں تک چاہیے گا آپ کا چین کے ساتھ تعلق ہے اور 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 زیادہ چونکہ عام طور پر بیشیرافیہ ہم دیکھتے نہیں ہیں خاص طور پر جو ہمارے میڈیا میں جو لوگ ہمتا ہے جیرے جیرے پہنچ جاتا ہے جس کو چاہیں گے اسلامباد کو سٹائک کر ستے ہیں نہیں ہے وہی منافقت ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جب تک پالیسی چاہیں گے چینج پبلکلی نہیں کرتے اور اس کو ڈیبیٹ نہیں بناتے آپ ان سے تعلقات نہیں بہتر کر سکتے تو آپ اگر پبلکلی کہتے ہیں کہ موڈی فاشسٹ ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تجارت بھی کریں گے تو ظاہر ہے یہ اس کا مطلب آپ منافقت کر رہے ہیں تو پبلکلی آپ کیوں کہتے ہیں کہ موڈی فاشسٹ ہے کہ آپ نے اپنے عوام کے اندر جو نفرت پیدا کی ہوئی ہے اس کو آپ ختم ہی نہیں کرنا چاہتے اس کو آپ ایزے بارگیننگ چپ جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں آخر دم تیک اور یہی میں نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے اے بس اللہ اس فال یہ کہ جب تک موڈی ہے ہم نہیں کرتے کل اگر موڈی صاحب نہیں بھی ہیں تو ممکن ہے جو نیکسٹ آدمی آئے گا وہ موڈی صاحب سے زیادہ ممکن ہے اس کی پالیسی ہیں جو ہے وہ سخت گیر ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو بھی پالیسی ہے آپ کو اچھی لگے یا بری لگے لیکن وہ انڈیا کو دن بہ دن اوپر کی طرف اڑا رہی ہے جس کو آپ اڑان کہتے ہیں اونچی اڑان کی طرف لے جا رہی ہے وہ پالیسی آپ کو اچھی لگے یا بری لگے لیکن وہ پالیسی انڈیا نوام کو اور انڈیا کی رولنگ ایلیٹ کے لیے ظاہر ہے فائدہ مند ہے اور سارے جو ایکنامک انڈیکیٹر ہیں وہ شو کرتے ہیں انٹرنیشنلی کہ انڈیا اس پالیسی پہ کامیابی سے آگے کی طرف جا رہا ہے تو آپ اگر ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ یہ پالیسی چینج کر کے تو آپ کے آ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کہ چلنجی آپ جو ہے وہ غربت اور بیدالی کا شکار ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے ماتم کرتے ہیں تو دوسری بات ہے لیکن اس میں ترقی یا انویسٹمنٹ یا ٹریڈ کا کوئی پہلو مجھے نظر نہیں آتا لیکن سر اگر مودی صاحب بھی آتے ہیں اگر نریندر مودی صاحب کی دوبارہ حکومت آتی ہے تو پھر کیا جو یہ ایک منطرہ ہے کہ نہیں ان سے نہیں کرنی تو نہیں کریں گی نیکسٹ پیو یئرز بھی بالکل نہیں ایسا کچھ ہوگا پھر تو اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا نا پاکستان کا اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں اس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آرڈی بات چیت کر رہے ہیں یہ آرڈی بات چیت کر رہے ہیں آرڈی درخواستیں کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارا کوئی جو ہے وہ لیکن یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے بس اپنی بات لیکن بریسٹر صاحب بھارت کو کیا ضرورت ہے پاکستان کی ٹریڈ کی ہے یہ بھی وہ مسئلہ ہی پھڑا ہوگا ہے نا سر ہم تو بات جو ہے وہ صرف ایک طرف کی کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کرنی چاہیے اور یہ منافقت ہے دوسری طرف تو مسئلہ یہ ہے سر کہ ان کے تو دنیا کے ساتھ جو ہم نے اس پروگرام کے پہلے سے میں بات کی وہ جہاں پہنچ چکے ہیں ان کو پاکستان کی چھوٹی خوٹی تجارت سے کیا ملے گا اور وہ کیوں کریں گے اس ماحول میں اور ایسی سیچویشن میں اور ایٹیچیوٹ کے ساتھ نہیں یہی تو ان کی کہنا ہے اور یہی ان کی پالیسی ہے کہ اس طرح ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اور انڈیا کا کوئی کام جو ہے وہ رکا ہوا نہیں ہے پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی شرط پر کسی طرح کا کوئی پولٹیکل سٹیبلیٹی کوئی ایکنامک ڈیولپمنٹ کوئی سوشل ایسیو کوئی چیز کنیکٹیڈ نہیں ہے پاکستان is a forgotten story in ڈینڈین رولنگ الیٹ وہاں پہ بیشمار لوگوں کے ریڈار پہ پاکستان اب اگزیسٹ ہی نہیں کرتا ایک فیلڈ قسم کی سٹیٹ جو اپنا ماتم کر رہی ہے بیٹھ کے اور خود اپنے لوگوں کو مار رہی ہے اور اپنی جو ہے وہ پاؤں پہ کلاڑیاں مار رہی ہے تو اس کے لیے ان کو کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی کسی قسم کی تھریٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ ایک وقت تھا وہ جب نیوکلیئر کی باتیں ہوتی تھی بام کی باتیں ہوتی تھی وہ ایک وقتی قسم کا ایک زمانہ تھا جو گزر گیا اب نیوکلیئر جو ہے وہ کوئی ایسیٹ نہیں ہے بلکہ یہ اب ایک طرح کی لائیبیلیٹی بن گیا ہے اس وقت آپ یہ دیکھیں جتنے ملک کانفلیکٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ان سب کے پاس نیوکلیئر آتھیاروں کی کوئی نہ کوئی شکل ہے روس تو خیر نیوکلیئر آتھیاروں کا باوہ آدم سمجھا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیئر آتھیار جو ہے وہ اس کے پاس ہیں اور اس کے گلے میں تین سال سے جو ہے وہ یوکرین پڑا ہوا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ اسرائیل ایران کے اسرائیل کے بارے میں آتھیاروں کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں تو اب آپ کا وہ جو ایک بہانہ تھا کہ ہمارے پاس بم ہے اس لیے ہم امپارٹنٹ ہیں اس لیے آپ ہم سے بات کریں ورنہ برے سغیر آگ میں جل جائے گا یہاں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جائے گی یہ جالی قسم کی جو تھریٹ تھی یہ ختم ہو گئی ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈسٹریلائزیشن ہے آئیں ہم سے بات کریں ہمیں اپنا سامان بیچیں ہم سے اپنا خریدیں اب لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس انفرا سٹرکچر ہے ہم ایک ترقی افتہ ملک ہیں ہمارا جو ہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن کا یہ سسٹم ہے آئیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو اب یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے پاس بم ہے تو اگر آپ آمن قائم نہیں کریں گے تو یہاں خون ہو جائے گا یہ تھریٹ اب نہ کوئی دے سکتا ہے نہ اس کی کوئی اہمیت ہے وہ یہ ماضی میں پسے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو بار بار وہی بات دوراتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو برے سغیر میں جو ہے وہ نیو پیئر جنگ چھڑ جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا برے سغیر کی اب شکل اس کی جو پولٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ ٹوٹل ہی بدل گئی ہے اب برے سغیر جو ہے وہ انڈیا کے عرض گھونتا ہے انڈیا اس پہ مکمل طور پہ کنٹرول کر رہا ہے اس کی ایکانومی کو اس کی پولٹیکل سٹیبلیٹی کو اور اس کے فیوچر کو اس میں یہ جو ہے مانگے تانگے کے میزائل اور یہ بم وغیرہ جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی تھریٹ باقی رہ گئی ہے جس کو بنیاد بنا کے تو آپ انڈیا کو مجبور کریں کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے تو آپ سے بات کریں رہا سوال ایکانومی کا تو آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کی ایکانومی کا جو سائز ہے اور جو چیزیں پاکستان پیدا کر رہا ہے مثلا چائنہ کے ساتھ اس نے ایکانومی جو فری ٹریڈ ٹائپ کھولی تھی اس کا اس کو کیا فائدہ ہوا جب آپ کے پاس بیچنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں آپ بناتے ہی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس خریدنے کے لیے بھی کچھ نہیں چونکہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے پرچیسنگ پاور ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کے ساتھ کوئی تجارت کر کے کیا کرے گا نہ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے سو نمشکار دوستو جہنگتو دوستو جیسے کہ پورا ویڈیو آپ نے دیکھا اور ویڈیو کے پہلے پارٹ میں جیسے کہ آپ نے سنا کہ پاکستان کا ایک ریٹائرڈ فوجی اب پتہ نہیں یہ جنرل ہے یا پھر کوئی کنرل ہے ایک طرف یہ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ بھارت اس چناو کے بعد ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو ہمیں بھارت سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے لیکن دوسری طرف پاکستان کا پردھن منتری ہو یا پاکستان کا ویڈیش منتری ہو یا پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ سمبند اچھے کیے جائے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کھولی جائے لیکن اس طرح کی دوگلی پالیسز کے ساتھ پاکستان کس طرح بھارت کے ساتھ اچھے سمبند بنا سکتا ہے پاکستان کی فوج ہمیشہ یہ چاہے گی کہ بھارت کے ساتھ جنگ جیسا ماحول رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے اچھے رشتے پاکستانی فوج کے حط میں نہیں ہیں یہ بھارت اور پاکستان کے رشتوں کو سمجھنے والے لوگ بھارت اور پاکستان کے اوپر ریسرچ کانے والے لوگ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا حط اسی میں ہے کہ بھارت کے ساتھ تھوڑی بہت کھٹ پٹ چلتا ہے پاکستانی فوج کو تب ہی پیسہ ملتا رہے گا جب بھارت کے ساتھ ان کی تھوڑی بہت کھٹ پٹ چلتی رہے گی اسی لیے پاکستان کی فوج کبھی نہیں چاہے گی کہ بھارت کے ساتھ اچھے رشتے بنائے جائیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ کھولی جائے اب جیسے کہ پاکستان کا یہ سابقہ فوجی بول رہا ہے کہ ہم تو اس طرح کا کچھ بناتی نہیں ہے کہ بھارت کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں گیس اور بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں جس کے قارن پاکستان میں جو بھی پروڈکٹ تیار ہوتا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے مقابلے بھارت کے پروڈکٹ کی قیمتیں بہت کم ہوں گی اس لیے اس کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہمارے حتمیں نہیں ہے تو چائنہ کے ساتھ ٹریڈ کرنا ان کے کون سا حتمیں ہے اگر یہ لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے اس طرح کی کام کرتے رہیں گے تو بھارت کے ساتھ ان کے رشتے کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے اور جیسا کہ بشانی صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کی ہمیشہ جو سوچ رہی ہے وہ منافق جیسی سوچ رہی ہے پاکستان ہمیشہ بھارت کے ساتھ دوگلی پولیسز کے ساتھ کام کرتا ہے اگر پچھلے ٹائم میں بھی بھارت کے ساتھ اگر انہوں نے رشتے اچھے بنائے تو وہ اسی سوچ کے ساتھ بنائے ہیں کہ ان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرتی رہے وہ بھارت سے فائدہ اٹھاتی رہے لیکن دوسری طرف ان کی جو فوج ہے وہ بھارت کے اوپر اٹیکس بھی کرتی رہے اپنی پروکسیز کے ذریعے بھارت کو نقصان بھی پہنچاتی رہے اور بھارت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی بھی کوششیں کرتی رہے بھارت کو توڑنے کی بھی کوششیں کرتی رہے ان کی فوج کی یہی سوچ رہی ہے اور پاکستان نے ہمیشہ اسی سوچ کے ساتھ بھارت کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی ہے تو جو یہ لوگ اب کر رہے ہیں اب بھی یہ لوگ اسی سوچ کے ساتھ ہی بھارت کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے اب تو ان کو بھارت کے ساتھ اور زیادہ نفرت ہو گئی ہے کیونکہ بھارت اس سمجھ ترقی کر رہا ہے اور ترقی کرتا ہوا بھارت پاکستان کے حد میں کتا ہی نہیں ہو سکتا تو میرے ویچار میں تو بھارتی اگرمیٹ کو پاکستان کے ساتھ ہاتھ کبھی بھی نہیں ملانا چاہیے اور ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کھولنی چاہیے کیونکہ اس کا اگر تھوڑا بہت فائدہ بھارت کو ہوگا بھارت کچھ بلین ڈالرز ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ٹریڈ کرنے کی وجہ سے کمالے لیکن اس کا بھارت کو نقصان بہت زیادہ ہونے والا ہے بھارت میں جو ان کی پروکسیس آ جائیں گی جو بھارت نے اس سمجھ بارٹر سیل کر رکھا ہے وہ بارٹر بھارت کو کھولنا پڑے گا تو اس کے ذریعے پاکستان اس طرح کے لوگ بھارت میں بیج سکتا ہے جو بھارت میں آ کر دھماکے کریں بھارت میں آ کر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جا کر اٹیک کریں اس طرح کے لوگوں کو پاکستان بھارت میں بیج سکتا ہے باقی دوستو آپ کا اس کے اوپر کیا بیچار ہے آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے جا شیر رام جا ہند